ہماری ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم الہدیثوں کے ساتھ ان کو بڑا اختلاف تھا تقلید کے موضوع پر انہوں نے کتاب لکھی تو تقلید کو ثابت کرنے کے چکر میں آیت کریمہ میں اضافہ فرما دیا اور ایسا اضافہ فرمایا کہ استدلال اسی جز سے تھا جس جز کو اضافہ کیا تھا بعد کے جو ان کے مریدین تھے متوصلین تھے ان حضرات نے بڑے سر پیر مارے بڑے بل کھائے کوششیں کی لیکن کامیاب نہیں ہوئے اعتراف کرنا پڑا کہ یہاں چوک ہو گئی ہے حضرت سے اور تعویل ہم اس لیے نہیں کر سکتے کہ تعویل کی کوئی گنجائش چھوڑی نہیں ہے حضرت نے کیونکہ استدلال ہی ان کا اس اضافہ شدہ ٹکڑے سے ہے وہ کہہ رہے ہیں اپنے مخالف سے حضرت نولانا بٹالوی صاحب کو جواب دیتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ حضرت فَإِنْ تَنَعَذَاتُمْ فِي شَيْنْ فَرْدُوْهِ لَلَّهِ وَرْرَسُولْ وَأُولِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ کہا یہ آیتِ کریمہ بھی قرآن میں ہیں کہ اولِ الْأَمْر کے یہاں آپ کو جانا ہے حالانکہ اولِ الْأَمْر کے پاس جانے کی بات قرآن میں ہے ہی نہیں بات کو لے جانا ہے اللہ کی عدالت میں یا رسول اللہ کی عدالت میں اختلاف کس سے ہوا ہے اولِ الْأَمْر سے تب اولِ الْأَمْر سے اختلاف ہمارا ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ اولِ الْأَمْر کی عدالت میں کیسے لے جائیں گے جس سے تنازہ ہے اسی کو کہیں کہ بھائی اس میں فیصلہ آپ فرما دے تو وہ تو فیصلہ اپنے حق میں کرے گا انصاف کا ملے گا ہمیں اس لئے اللہ رب العزت نے کہا اولِ الْأَمْر سے تمہارا اختلاف کسی بھی مسئلے میں ہوا ہے تو بات کو اللہ اور اس کے رسول کی عدالت میں لے جاؤ اب اس کو تھوڑا سا اور آسان کر کے میں اگر بتاؤں آپ کو دیکھیں ہمارے یہاں جو ٹیشری کا جو سسٹم ہے تو ایک لور کورڈ ہوتا ہے ایک ہائی کورڈ ہوتا ہے اور ایک سپریم کورڈ ہوتا ہے سپریم کورڈ ہائی کورڈ لور کورڈ یہ تین کورڈ ہے اور تینوں میں جج بیٹھتے ہیں لور کورڈ میں اگر کوئی مقدمہ آپ لے کر گئے اور جج نے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا تب آپ کو اجازت ہے اس بات کی کہ آپ نظر سانی کے لیے یا آدم اتمنان کی وجہ سے آپ اس مسئلے کو ہائی کورڈ میں لے جائیے ہائی کورڈ میں نہ لے جائے تو سپریم کورڈ میں لے جائیے دونوں عدالتیں آپ کے لیے کھلی ہوئی ہیں لیکن آپ نے مقدمہ دائر کیا تھا فیصلہ آیا آپ اس سے راضی نہیں ہیں تو اسی عدالت میں جا کر آپ کہیں کہ بھی میرا فیصلہ کیجئے آپ میں راضی نہیں ہوں اس فیصلے سے تو وہ جج آپ کے بارے میں کوئی کسی بھی طرح کی ہمدردی کے جذبات رکھے گا کہے گا ارے یہ تو بڑا بےہودا آدمی ہے ہمارے فیصلے کو نہیں مان رہا اور ہم ہی سے کہہ رہا ہے کہ آپ ایسا کیجئے ویسا کیجئے اگر جج ہم ہیں کہ یہ ہے بات آ رہی سمجھنا آپ کی لور کیوٹ کا فیصلہ ہمیشہ ہائی کوٹ میں یا سپریب کوٹ میں سمجھانے کے لیے ہمارے علماء مان لیجئے ان کو ہم امامان دین کہہ دیں چار امام یہ لور کیوٹ ہیں ہمارے ان کی کوئی بات اگر ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ نہیں ہوا ہے تو ہم کو اختلاف کرنے کا حق ہے اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائیچارگی کے ساتھ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹفیکیشن آئیکن کو آل سیلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹفیکیشن مل سکیں جزاک اللہ خیر و السلام علیکم تلا